بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضرِ خدمت ناظرین کل کا جو ایک ایسا حدثہ نہ بھولنے والا کہ جو بہت سارے لوگوں کی جان لے گیا اب ہم اس کی انویسٹیگیشن میں چلے جائیں کہ جی کون قصور وار ہے اور کس نے کیا کیا یہ تو اس ملک میں کبھی نہ ثابت ہوا نہ ہونے والا اس سے پہلے بھی جنرل زیاو الحق اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ملک کے ہمارے جس تیارے میں وہ سوار تھے وہ تباہ ہوا اس کی کوئی رپورٹ آج تک مرتب ہو کے سامنے نہیں آسکی کہ قصور وار کون تھا اور کیا وجہ بنی اس کے بعد ایک اور نجی ائرلائن کا تیارہ اسلام آباد کے قریب پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون قصور وار تھا ملتان تیارہ لاہور ملتان ٹو لاہور ٹریولنگ کے دوران وہ تیارہ گر کر تباہ ہوا اس کا آج تک پتہ نہیں چلا بہت سی قیمتی جانے پاکستان کا سرمایہ اس میں گیا سرمایہ میں اس لیے کہا کہ بہت ہی کامیاب قسم کے جو پاکستان کا چہرہ مورا تھے وہ لوگ اس میں شہید ہوئے اور ایک کل کا جو تیارہ جو تباہ ہوا ہے اس میں بھی بہت سی قیمتی جانوں کے ساتھ ساتھ اس میں جنید جمشید جیسی شخصیت غیر متنازع شخصیت جو کہ ہر دل عزیز شخصیت تھے وہ بھی شہید ہوئے ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہدہ ہیں جو اس تیارے کے ان سب کے ساتھ تازیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحکین کو صبر جمیل عطا کرے لیکن یہ نقصانات جو ہوتے ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہئے اور اللہ کرے پاکستان میں قصور واروں کا تیعین ہونا شروع ہو جائے یہ میں آج پروگرام کے پہلے سیشن میں اس پہ بات کروں گا اور میں دوسرے سیشن پہ جو پنامہ کا شروع ہوگا ہے اور سپریم کورٹ عدالتِ آلیہ عدالتِ عزمہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں حکمرانوں کو ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کے تمام معاملات اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ حکمران جماعت جو ہے یا حکمرانوں کی جو اولادیں ہیں ان کا کچھا چٹھا جو ہے وہ کھل کے سامنے آرہا ہے اب جو کمپلیننٹ ہے جو درخواست گزار ہے جو مدعی بن کے سامنے آیا ہے وہ یہ الزامات ثابت کر سکتا ہے یا نہیں کہ حکومت کامیاب ہوتی ہے یہ وقت ثابت کرے گا لیکن آج ہم اس پہ بات کریں گے جتنی حد تک کر سکتے ہیں کیونکہ کیس عدالت میں ہے تو ہم اس حد تک ہی گفتو کریں گے کہ جو اعتراض قابل اعتراض نہ ہو آج کا پروگرام میں آغاز کرتا ہوں اپنے جو مہمانے گرامی ان کا تعرف کرواتا ہوں پہلے میرے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہے محترم پروفیسر شبیر عیمد خان صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینے تجزیہ کار ہیں ویلکم ٹو می شو سر ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل اٹائیٹ فروغ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اچھا بولتے ہیں اچھا تجزیہ کرتے ہیں میں ڈیفنس اینلیسٹ کے طور پر ان کو بہت سراتا ہوں ویلکم ٹو می شو سر ان کے ساتھ تشریف پر رکھتے ہیں نوجوان کے عادت ہیں اویس یونس صاحب پی ٹی اے اسے تعلق ہے ویلکم ٹو می شو پروفیسر صاحب جنید جمشید میں چاہتا ہوں کہ چند جملے ان کی شخصیت کے بارے میں ہم قصور تو نکالتے رہیں گے پی اے اے کے بارے میں ان کی تمام تر انجن ایک خراب تھا وہ کہتے ہیں یہ نہیں تھا یہ تو وقت ثابت کرے گا تھا یا نہیں تھا کیا کرنا چاہیے تھا جنید جمشید چند جملے دیکھیں بڑا افسوسناک اور اندھوناک واقعہ تھا جس میں جیسے آپ نے کہا کہ جنید جمشید جو کہ ان کا اگر صحیح پوچھا جائے تو جو انہوں نے ایک ملی نقمہ گیا تھا دل دل پاکستان ہر پاکستان کے دل کی دھڑکن بنا وہ نقمہ باقی ان کی اپنی ذاتی لائف آپ دیکھیں وہ ایک سنگر بھی تھے ایک ناتخواں بھی تھے اور بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان میں ان سے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے وہ سخت صدمے سے دوچار ہوئے جب ان کی اور ان کی وائف جو کہ وہ بھی تھی ان کے ساتھ باقی فارٹی ایٹ لوگ کل جو ہیں اس حادثے میں آپ کہلیں اتنی جانوں کا نقصان ہوا ہم سب لوگوں کے ساتھ ان تمام خاندانوں کے ساتھ اظہار ہم دردی بھی کرتے ہیں ان سے تازیت بھی کرتے ہیں اور ان کی درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ظاہر ہے جو نقصان ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتا اور لیکن آپ نے ایک بات کی کہ شروع میں جیسے انویسٹگیشن کے حوالے سے اب کل سے میں دیکھ رہا تھا ٹیلویجن پر ایسے سے لوگ بھی کومنٹس کر رہے تھے اور جن کا تعلق میں بھی شاید نہ بنتا ہو اس حوالے سے یا جن کو کچھ پتہ بھی نہ ہو یا میں بھی ان کے پاس وہ علم نہ ہو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ کوئی آپ نے بھی کچھ واقعات کا ذکر کیا پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ان واقعات کی تعداد سیکڑ ہو ہے اگر خاص طور پر وہ جو تربیت کے دوران ہمارے پائلٹس اگر ان جہازوں کو بھی اور انتیاروں کو بھی گنا جائے یہ کمیشل فلائٹس کے علاوہ تو یقینا یہ تعداد ہنڈر سے اوپر چلی جاتی ہے اور انتالیس کے قریب تو یہ چھوٹے بڑے حادثات جو ہمارے جہازوں کو پیش آئے یہ ہمیں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا قوم کو اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک عام رویہ ہے نا یہ کہنے کا کہ ذمہ داروں کا جیسے تیون ہوگا یا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے میری تھوڑی سی سینسی کام کرتی ہے کہ بعض اوقات ہاتھ ساتھ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا اور خاص طور پر کسی پر ذمہ داری فکس کرنا یا یہ کہہ دینا کہ شاید جو پی آئی اے کے انتظامیہ ہے یا شاید جو نیچے ٹیکنیکل سٹاف ہے یا شاید نمبر آف ادھر آپ کہہ لیں جو پسنیل ہیں جو انوالڈ ہوتے ہیں یا ڈائریکٹ پائلٹس پر کہا جاتا ہے کہ مرتبہ اب یہ آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ان کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں ان میں خاص طور پی ہے جو بھوجہ ائرلائن کا واقعہ ہوا تھا مرگلام میں اور آپ نے فکر تیارے کا ذکر کیا جو ملتان سے پرواز کی تھی اور اس میں کوئی ائر بلو والوں کا پی اے اے کا تھا وہ تو جو ملتان سے اڑا تھا نہیں وہ پی اے اے کا تھا جو اسلام آباد میں تھا اسلام آباد میں اے بلو کا بھی ایک خاصہ ہوا ان کی اگر رپورٹ دیکھیں تو اس میں جو ائرر ہے نا فرم پائلٹ وہ ثابت ہوا اور کہا گیا لیکن آپ پائلٹ کو بلیم نہیں کر سکتے آپ انویسٹیکیشن میں یہ تو کر سکتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے وہ تو خود اسی میں سے ویکٹم ہے جسنا باقی ہے صرف قوم کو یہ بتانا کہ ہر حادثے کی ضروری نہیں کہ ذمہ داری اور پھر بعض اوقات ہم اتنی بیچانی سے یہ بات کل سے کر رہے ہیں کئی مرتبہ ہفتے نہیں مہینے نہیں سال لگتے ہیں اور انویسٹیکیشن کا بنیادی مقصد دیکھیں ایک بنیادی مقصد بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فضائی جو سفر ہے اس کو اگر محفوظ بنانا ہے تو ان حادثات سے اگر آپ نہیں سیکھیں گے آئندہ بھی اس سفر محفوظ نہیں ہو سکے جی کنن صاحب کیونکہ آپ کا تعلق فوج سے ہے اور آپ کم از کم اگر اڑایا نہیں تو اڑتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں ان کے معاملات آپ جانتے ہیں سارے مجھے یہ بتائیے کہ کسور کا تیعن تو ہم نہ کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں صرف مجھے یہ بتائیے کہ احتیاط کتنی ضروری ہوتی ہے جو ان حادثات سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی تقویت مل سکتی ہے دیکھیں جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ اگر تو کبھی تیعن ہو جا اور کبھی نہ ہو پھر تو اس کو میں نیچرل بات کہوں گا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جب کبھی بھی نہ ہو چاہے وہ یہ ہو یا میرے ذیر کا قتل ہو یا کچھ اور ہو anything جب کسی بھی حادثے کا نہیں ہوتا تو وہاں پر کچھ اور سوچ کی ضرورت ہے رہی بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کو منظور تھا تو میں تو اللہ میں اکوال کی اس بات تو یقین کرتا ہوں کہ تقدیر کے پابند نباتات اور جمادات مومن فقط احکامِ الٰہی کا ہے پابند اور احکامِ الٰہی میں ہم پتھر یا درخت نہیں آکر تقدیر کے پابند ہیں چھیک احکامِ الٰہی میں کیا ہے جو رسول پاک نے کہا تھا کہ اٹھ چھوڑنے سے پہلے اس کا گھٹنا باندھو بیلکل ٹھیک now in these circumstances بیلکل ٹھیک مجھے اس کا تو افسوس بہت ہی ہوا سب 48 ہم سب کا ایک جیسا دکھہ میں صرف ان میں دو بہت چہرے جانے پہ چانے تھے ایک کا یہ جنید جمشید کا تھا ایک اسامہ ایک اسامہ تھا یہ جانے پہ چانے چہرے تھے اور جنید کا تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ جتنا وہ خوبصورت اور جتنا وہ اوپر آیا تھا ان دنوں بھی اس میں اس کا کوئی برائی اس سے منصوب نہیں تھی اس کا کوئی سکیڈل نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس سے جوارے رحمت میں جگہ درجہ بلد کرے اور اسی طرح کے اسامہ کا بھی بہت نیک آدم بہت اچھا نرکہ تھا بہت اور اس کے بعد دوسرا اپس پاس مجھے یہ ہوا کہ گھنٹے کے بعد چیئرمن پی آئی یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ٹیکنیکل کوئی فارل پر نہیں ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں تھی جہاز میں یہ نہیں تھی بھائی آپ کو آپ تو میری طرح ہے آپ کو کیسے پتے چل گئے کہ نہیں ہے اور پھر اگر ٹیکنیکل بھی نہیں ہے تو انسان جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی جو ہے وہاں پر جاتا ہے تو وہ خود وکٹم ہوتا ہے ٹھیک لیکن وکٹم ہونے سے پہلے بھی تو کچھ ہوتا ہے ایک there are ایس او پیز اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی جو انہوں نے کے بینیفٹس ہیں جو عیاشیہ ہیں جو ان کے اپنے باہر جانے کے ہوتے ہیں اس میں کمی نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ کہاں پہ کمی کرتے ہیں منٹیونس میں منٹرنس میں کمی کرتے ہیں وہاں پر منٹرنس میں کمی کرتے ہیں پالٹ کو زیادہ اوور فٹیگنگ کر کے اس کے کمی کرتے ہیں پھر ان چیزوں میں یہ کونسی جگہ ہے اگر ہر بات ہی تقدیر پر رکھ رہی ہے میں نے کہا تو میں نے دو چیزیں کوٹ کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ان کا کہا احتیاط جو ہے ٹھیک ہے کہ ہونٹ کا گھڑنا تو باندھیں یہاں پر اب ہر چیز کو آپ تقدیر پر چھوڑیں نہیں چھوڑ سکتے آج اس وقت اتنا سینسٹیو ایکپمنٹر تیاروں میں ہے اور دنیا بھی ایون آن گراؤنڈ ہے کہ آپ کو ایک لمحے کا ایک ایک سیکنڈ کا پتہ چلتا کہ کیوں اور کیوں خرابی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد پھر بھی اگر آدمی جو ہے میرا خیال ہے یہاں پہنچ جاتے ہیں آر جگہ پر پھر اس کے بعد ہمیں آتا ہے کہ یہ اگر میں نکالوں گا زمدہ داری تو مینسٹر ایکس پہ بنتی ہے وائی پہ بنتی ہے وہ میرا کہہ لگتا ہے آگے کے آگر کیا کرنا ہے اس میں ایک پرفارما ہوتا ہے جب فلائٹ اڑتی ہے تو انجینئر جو ہیں اس کے فلائٹ کے بارے میں کلیرنس دیتا ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے اس کے اوپر سگنیچرز ہوتے ہیں اویس صاحب یہ ناظرین کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن میں بھی چاہوں گا کیونکہ تحریک انصاف میں ان کے بلانے پہ عمران خان کے جنید جمشید ان کے ہاں گئے اور ان کے دوست بھی وہاں پہ اپنا عمران کی دعوت پہ جاتے رہتے ہیں اور میں نے جو جنید کو میں جتنا جانتا ہوں مجھے تو اتنا پتا ہے کہ ان کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ بسیکلی لوگوں کی ویل فیر کے لیے ان کو جہاں بھی بلائی جاتا تھا وہ جاتے تھے ویل فیر کے کاموں میں پڑ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کتنا رب تھا کتنا رشتہ تھا کتنا تعلق تھا اتنا ہی میری بات ہو رہی تھی جناب خاجہ سلمان رفیق کے ساتھ کہ جب وہ چترال سے چلنے لگے تو انہوں نے سلمان رفیق صاحب کو کال کر کے کہا کہ میں اسلام آباد سے جب لاہور پہنچوں گا تو آپ نے مجھے پک کرنا ہے اس کے بعد ان کا کوئی پلان تھا ان کے ساتھ تو یہ لگتا ایسے ہے کہ ان کی محبت تقریباً دیگر پی ٹی آئی کے ساتھ سار دیگر جماعتوں سے بھی تھی یہ میں جواب لوں گا عویس صاحب سے چھوٹے سے بریک کے بعد اور بریک کے بعد اس افسوسناک واقعے کا تذکرہ مزید کریں گے ویلکم بیک ناظرین بات ہم کر رہے تھے جنید جمشید کی تو میں نے ویس یونس صاحب سے پوچھا تو میں نے کہا چند جملے وہ کہہ لیں پھر ہم اگلے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں جی شامل صاحب سب سے پہلے تو علمیہ جنید جمشید صاحب جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ساتھ سپیشلی اسامہ وڑا ایچ پی جیپٹی کمیشنر چترال جس کی ایک بڑی زبادرس ریپیوٹ ہے اور چترال اور کے پی کے اندر علمیہ ان سب کو جندر نصیب کرے دیکھیں ایک چیز جس پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے ایز ای نیشن ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ابھی جس طرح کل پی آئی ہے کہ ایم ڈی وہ ٹی وی پہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی یہ کہہ دیا کہ جی پلین میں کوئی خراب بھی نہیں تھی اس کہنے وہ کہنے کا سب سے بڑا مقصد کیوں ہوتا ہے دیکھیں بوئنگ ایر بس ان کے ایک پالسی ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی پلین کہیں پہ بھی کریش کرے گا وہ پرسنلی خود انویسٹیگیٹ کرنے آتے ہیں درست ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیونکہ ہر بندہ اتنا سکیور ہے ہر ادارے کا ایم ڈی کہ وہ بلیم لینا ہی نہیں چاہتا کہ یہ تیارے کی خرابی ہے کیونکہ تیارے کی خرابی ہوگی تو سب سے زیادہ بلیم آئے گا مینجمنٹ کے اوپر تو آؤٹ رائٹلی کہہ دیں کہ تیارے میں کوئی خرابی نہیں تھی ہم نے وہ black box پیج دیا ہے بسیقلی خرابی شاید پائلٹ میں ہی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ تک دیکھ لیا آپ کے پاس Air Blue ہے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن ایک تو پبلک نہیں ہو اور جو تھوڑا بہت پتہ لگے وہ بھی اس میں بھی جو پائلٹ ہے اس کا فضلیا تھا جان گو سکے پائلٹ پہ ڈال بسیقلی جب اب فور ایکزامپل جو سیفٹی بورڈ ہے جو سیول ایویشن کے انڈر کام کر رہا ہے جو پشاور ہائی کوٹ ہے اس کی ججمنٹ ہے 2011 کی کہ جو سیفٹی بورٹ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے تاکہ وہ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹلی کر سکے اس کو انڈیپینڈنٹلی نہیں کیا جاتا اب کیسے ایک ایسا ادارہ اپنی ائر لائن کے خلاف کوئی ورڈک دے گا کہ نہیں اس ائر لائن میں یہ فالٹ آ میں آپ کو ویٹنسز کی بات بتا رہا ہوں جو میں بیسیکلی فالو کر رہا ہوں ویٹنسز نے یہ کہا ہے کہ جس ٹائم پہ تیارہ ہٹ کر رہا تھا پہاڑ کو زمین کی طرف ہٹ کر رہا تھا کوئی ساؤنڈ نہیں تھا اس میں بند ہو چکا تھا تو پائلٹ کی تو خلاب بھی نہ نا یہ پائلٹ تو اس کا انڈیپین آف کر کے اس نے نہیں نا کہا کہ میں ہٹ کروں گا اس کا مطلب ہے کہ there was something wrong with the engine fail ہو گیا دو انڈیپینڈ تھے بڑے انٹرسنگ بات ہے کہ دونوں engine ایک ہی ٹائم پہ فیل ہو گئے اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ ایک engine پہلے سے ہی فیل ہو اور دوسرے engine پہ تیارے کو اڑانے کی کوشش کی ہو اور وہ تیارہ جو صحیح طرح سے کام نہ کر سکاؤ تو یہ دیکھیں ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو گیا جنیت جمشے صاحب ہم نے تو نائنٹیز میں تو ہم انہی کو فالو کرتے تھے نا میوسک انڈرسٹری میں اس آمہ بڑھائیش اتنے قیمتی جانے زائے ہی ہم اپنی سیڈ بچانے کیلئے انویسٹیگیشن ہی نکل پاتے ہیں ہمیں جو ہے کرنر صاحب نے بات کی ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حکم ہے ان کی احادیث مبارکہ موجود ہیں اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کرو تمام اپنے حفاظتی انتظامات کرنے کے بعد یہ بات درست ہے اچھا مجھے اب جانا ہے پنامہ کی طرف کیونکہ یہ اس وقت بڑا گرم گرم جو ہے موضوع ہے اور ابھی عدالت عزمہ میں بھی ہے ہم احتیاط کے ساتھ گفتو کرتے ہیں تاکہ وہ باتیں کریں جو باہر آ کے میڈیا بریفنگ دی جاتی ہے عدالت کے اندر کی بات ہم نہیں کرتے محترم پروفیسر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی جب یہ باہر آتے ہیں ادھر سے عمران خان صاحب پریش کامفرنس کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے جناب کبھی ساد رفیق کبھی دانہ العزیز یا دیگر احباب ان کے تو لگتا ایسے ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر بھاری پڑھنے کش کر رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتہ نہیں میں کہاں تک درست ہوں یہ آپ بتائیں گے ان کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاید عدالت سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے یا عدالت کے فیصلے پر کوئی بھی متمنی ہوگا نہ حکومت نہ اپوزیشن وہ صرف لوگوں کے اتمنان کے لیے اپنا ووٹ بینک قائم رکھنے کے لیے لوگوں کی ہمدردی آصل کرنے کے لیے یہ گفتگو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں ایک تو بڑے یہ افسوسناک بات ہے آپ صرف باہر آکے نہیں بلکہ وہ اس کورٹ کے آہاتے میں ہی پرمیسز میں ہی ان کے سامنے مائکس آ جاتے ہیں اور وہاں وہ اس طرح کے کومنٹس کرتے ہیں کہ آج تو فیصلہ ہو گیا اب تو کسی کاروائی کی ضرورت نہیں یہ میرا نہیں خیال دنیا کے کسی محظم ملک میں ہوتا ہوگا اگر ایک معاملہ جو ہے سب جو ڈس ہے وہ معاملہ ایک اپکس کورٹ سن رہی ہے فریقین میں سے کسی کو حق نہیں ہوتا نہ کسی ریپورٹر کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی ریپورٹنگی سنداز سے کرے جسے یہ تاثر ملتا ہو کہ کورٹ جو ہے وہ کس طرف اپنا چھکاؤ شروع میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے پاس ثبوت نہیں ہے اور حامد خان ان کی میں نے سنی انہوں نے کہا کہ میں چلے کورٹ میں تو صدیق الفعود صاحب جی کیسے محظم آ جائیں آپ کے اچھا ایک تو ایک تو ظاہر ہے یہ پوری قوم کا یہ سانحہ جو ہے پی آئیے والا تیارہ جو اس میں جنید جمشید صاحب ہوں یا دیگر احباب ہوں سب کی جانیں قیمتی تھیں اس کے لیے آپ سے بھی میں تعذیت کرتا ہوں یقین پوری قوم سے بھی آپ تعذیت کر رہے ہوں گے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دی دیئے کہ حکومت کی کیا پولیسی ہے کوئی انویسٹیگیشن ٹیم یا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پہلے تو جی انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ہر موت جس کی آتی ہے اپنے وقت پر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی دو دن پہلے انہیں آنا تھا وہ دو دن کی تاخیر سے اس جہاں فلائیز میں بیٹے اور آپ نے یہ بھی چھیکا ہر جان قیمتی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا ہے روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن جہاز کا جو کبھی کبھی آج سا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دنیا بھر میں زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے زیادہ خبروں میں آتا ہے حکومت کی پولیسی تو یہی ہے کہ ائر ٹریول کو مزید محفوظ کرنے کے لیے جو اقزامات ہو سکتے ہیں وہ کرے جو اپنا شہدہ ہیں ان کے پسماندگان کو جو قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جو کچھ انہیں محفظہ وہ کمٹنسیشن ملنا ہے محفظہ تو نہیں ہوتا برد جو بھی ہے وہ ضرور ملے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرے بہر ہے اس سے اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ نہیں اس حکومت کے دوران اس کا بلیم کسی حکومت پہ نہیں ڈالا جا سکتا لیکن اس کی وجہ کیا ہے صدیق الفاروق صاحب کہ جتنے حادثات ہوئے ہیں کبھی ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پبلک نہیں ہوئی اور کبھی کسور وار کا تیعن نہیں کیا گیا یہ دیکھیں پچھلے جنہوں ائر بلو کا ہوا تھا تو انہوں نے دیا اور بعد میں یہ بات سامنے آگل کی کہ وہ پائلٹ کی غلطی تھی جی وہ پائلٹ تو اس دنیا میں چونکہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ڈال دیا انہوں نے تو اس کو کیا ہے اس کا بھی پائلٹ دنیا میں نہیں ہے آپ باتیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے اس کا کیونکہ بلیک باپس بھی مل گیا ہے جی جی اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی تحصیص سامنے آگلہ میں سن رہا تھا اللہ تعالی اللہ تعالی میں سن رہا تھا اللہ تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ٹھیک ہے یہ تازیت حکومت کے ساتھ بھی ہے اور سب دنیا کے ساتھ بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ صدیق الفاروق صاحب پنامہ کے حوالے سے تھوڑا سا چونکہ آپ ماشاءاللہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی شخصیت بڑی قابل احترام ہے میرے لیے اس لیے کہ آپ بڑی زبردست قسم کی گفت کو فرماتے ہیں اور بڑی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی بڑی نظریاتی قسم کی اور پاکستان کے لیے بھوکتے ہیں پنامہ کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں یہ ہر وقت پنامہ پنامہ ٹی وی پہ لگا رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایشو ہی نہیں بچا یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ہماری ڈیریکشن کیا ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں اور میں نے آج بھی دو چار وقالہ سے بات کی کہ کیا جب کیس عدالت میں چلا جاتا ہے اور جگز اس کیس کو اس کی سمات کر رہے ہوتے ہیں وقالہ دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں ایویڈنسز آ رہی ہوتی ہیں کیا یہ قانون کی اور آئین کی سپرٹ کی صلاح وردی نہیں ہے کہ بار اپنی اپنی عدالتیں لگا کے جلسے جلوس شروع کر دو اور اپنی رائے کے جی کمیشن بنا تو ظلم ہوگا نہ بنا تو ظلم ہوگا یہ ہوا تو ظلم ہوگا آج بلان مقدمہ ہار گیا ہے آج جیت گیا ہے باقی کاروائی ہوگی حکومت کے لوگ کریں یا اپوزیشن کے لوگ کریں ٹھیک یہ جب عدالت میں معاملہ چلا جائے جسے انگریزی میں کہتے ہیں سب جوڈس اس وقت تو رائے کا اعداد ہاں البتہ میڈیا کا کام یہ ضرور ہے کہ عدالت کی جو کاروائی ہو اسے من و ان تجربہ کار لوگ جو عدالتوں کے مقدمات کی جو سوات ہے اس کی ریپورٹنگ کرنے کے اہل ہیں وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں وہ ججوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں وہ ریپورٹنگ کریں جی وہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے چھیک ہے یعنی دائرہ کار میں رہتے ہوئے بالکل دائرہ کار میں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو جو تحریک انصاف کی طرف سے لوگ ہیں ان کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جی پھر دوبارہ آواز آئی عمران خان کی طرف سے کہ جی نواز شریف ریزائن کر دیں تو یہ عدالت میں ہونے کے باوجود کیس سارا ان کے معاملات اور کیس عدالت سن رہی ہے اس کے باوجود یہ آنا مطالبہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو عمران خان کی اپنے بات تھی عمران خان پہلے زرداری صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے پھر انہیں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں اور ذرا آپ کچھ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑا لیڈر تو نواز شریف ہے ٹھیک ہے آپ اس کی مخالفت کریں اچھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کی یعنی اگر نواز شریف مسجد میں با جماعت نماز پڑے تو عمران خان صاحب تو جو ہیں وہ پتہ ہے وہ مسجد کے پار کھڑے ہوکے نا ہزارہ کریں گے کہ دیکھو ہے یہ دکھاوے کی نماز پڑے انہوں نے پیٹ دیا ہوا ہے کہ نواز شریف کی ہر بات ہر قدم کی مخالفت کرنی ہے اگر نواز شریف آج بے جائے تب مخالفت کرنی ہے نواز شریف نیکی کا کام کرے تب مخالفت کرنی ہے انہوں نے مخالفت کرنی اچھا اور وہ سیاست جو کر رہے ہیں وہ وہی ہے جیسے انہوں نے کرکٹ کی پالے گاپنا کام کیا کہ میں نے باؤنسر پھینکنا ہے میں نے یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اب نواز شریف جس کرکٹ سیاست کے کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہیں ان کی بھٹوں تک عمران خان کی بال پہنچتی نہیں ہے چاہے وہ باؤنسر کرائے چاہے وہ گگلی کرائے چاہے وہ سلو کرائے چاہے وہ فاسٹ کرائے اس کی بال نہیں پہنچتی نہیں نہیں وہ تحریکین صاحب والے کہتے ہیں یہ وکٹ اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے انہوں نے پچ اپنی مرضی کی بنائی ہے بھائی اسی سیاست میں ہے جو میدان ہے نا اب وہ کرکٹ کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں یہ سیاست ہے اس میں ان کی بولے درک نہیں ہے آپ دیکھیں لوگ انہیں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ٹھیک ہار الیکشن تو وہ ہار رہے ہیں جی بالکل بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا کومنٹ کر دیں کرنال فاروق تو ہم بریک کی طرف جائیں گے دیکھیں جی یہ جو پناہ بان کا ایک کیس ہے یہ ایسا کیس ہے جس کے انسائیڈ کنٹیر نہیں میں چاہوں گا صرف اس بات پہ آپ کریں کہ جو انہوں نے کہا جی نواز شریف رکوع میں جائے سجدے میں جائے نماز میں جائے تو اس کی نماز پہ بھی انہوں نے تنقید کرنی یہ کیا ہے یہ دونوں سیاسی پارٹیاں جو مرتے کرتی ہیں ان سے ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارے دونوں قابل اترام ہیں وہ وہاں تک تو اچھا جی دونوں جماعتیں قابل اترام ہیں اور یقیناً ان کا اترام جو ہے وہ واجب ہے ہمارے اوپر اگر نہیں کریں گے تو شاید گزارا نہیں ہوگا بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک پروفیسر شبیر احمد خان صاحب گفتگو فرمارے تھے نیچاتوں بہن سے ہم سٹارٹ کریں پھر یہ پنامہ سپیسیفک چکے بات ہو رہی ہے اور دیکھیں دیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے پروفیسر کہ تاریخ رقم ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ اسی طرح کی ہے بات کہ دو نومبر کو فلان کام ہو جائے گا تین نومبر کو فلان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ اس میں سے کیا نکلے گا اس گاند میں سے کیا نکلے گا نہیں دیکھیں اس سے ایک پوزیٹیو بات نکل سکتی ہے پوزیٹیو بات پوزیٹیو بات نکل سکتی ہے اس لیے کہ یہ ایشو اس نویت کا ہے کہ اس کا فیصلہ آنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہی عدالت کرے گی یا کوئی کمیشن بنے گا پہلے تو چیف جسٹس آپ خود اس کو پریزائیڈ کر رہے ہیں ظاہرہ ان کے ذہن میں بھی اپنی ریٹائیمنٹ ایج تو اس کی بھی کوئی منطق ہے جو سمجھ میں شاید آ جائے چند دنوں میں پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اصل معاملہ ہے نہ دیکھیں سر ایک ایک ذرا مجھے بتائیں میں چاہتا ہوں کہ عدالت سے ہٹ کے تھوڑی بات کریں کیونکہ میں اپنی سکن بھی سیف رکھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ باہر آ کے مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی تحریک انصاف کے وکلا نے کہا جی فلان سپیچ کیونکہ سپیچس سپیسیفک بات کر رہی ہے اپنا تحریک انصاف میں اس کو افسوسناک سمجھتا ہوں اس لیے بھی کہ انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں تو اب ثبوت جو دیے جا رہے ہیں وہ نواز شریف کے دیئے ہوئے ثبوتوں میں سے دیے جا رہے ہیں نواز شریف کی سپیچس کو اٹھا کے سامنے رکھا جاتا ہے جو کہ عدالت عظمہ کی طرف سے کہا گیا ہم تقریریں سننے کے لیے بیٹھے ہمیں کاغذی ثبوت دیے جائیں لیکن عدالت عظمہ نے کل ایک یہ بھی رولنگ دی ہے کہ ثبوت تو دونوں کے پاس نہیں ہے اگر پی ٹی آئی نے یہ بات کی تھی کہ ایویڈنس ہے تو پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی اس میں بھی کہا گیا تھا کہ جو منی ٹریل ہے اس کے بارے میں جب ضرورت ہوئی تو وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ متعلقہ فورم پہ جہاں ریکوائیڈ ہوا وہ پیش کر دیے جائیں گے یہ جھوٹ کا معاملہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے تحت کیس یہی بنتا ہے کہ کیا وزیراعظم پاکستان پارلیمنٹ جو ایک ایک فورم ہے اور وہ کریئٹر یہ بات ہے دراصل یہ بات وہ کریئٹر ہے پارلیمنٹ پرائم منسٹر کا اور پرائم منسٹر اگر پوری قوم کے سامنے غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی تو کیا وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹی کے اس میں آتے ہیں اصل بات اگر یہ ثابت ہو گیا عدالت میں کہ ان کی سپیچز میں کانٹرڈکشن ہے اور جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے کورٹ میں اس میں کانٹرڈکشن ہے تو یہ بلکل سیدھا کیس ہے اور بلکل اسی انداز سے سپریم کورڈہ پاکستان جو ہے امپلیمنٹ کر سکتی ہے لیکن میں یہاں ایک نئی بات آپ سے کرنے لگا اور وہ بہت دلچسپ بات ہے کہ میں نے اب تک یہ کارگومنٹ سنا نہیں ہے ایک کانسپٹ ہوتا ہے اس کو شمسی صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹری پریولیج یا پارلیمنٹری ایمیونٹی کہہ لیں یہ انڈیا کے کانسٹیٹوشن میں بھی ہے یہ دنیا کے باقی جو ریٹن جہاں پر کانسٹیٹوشن ہیں برطانیہ میں جو کے روایات ہیں وہاں بھی یہ کورٹس میں پیکٹس ہوتی ہے ہمارا جو آرٹیکل جو کانسٹیٹوشن کا سکس سکس ہے اور اس کی جو کلاس ون ہے جو بات پارلیمنٹ میں کہی جاتی ہے وہ اس کے حوالے سے پورا تحفظ ہوتا ہے اس میں لفظ لکھا ہوا ہے اینیتھنگ سیٹ بائی دی میمبر اف دیفن اینیتھنگ کو ایکسپرین کیا گیا ہے ایوریتھنگ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تو یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ وقلا یہ کیس جو مسلم لیگ نون کے وقلا ہیں یا نواز شریف کو جو ڈیفنڈ کر رہے ہیں وہ کیا یا اس ایمونٹی کلاس کا فائدہ اٹھائیں گے یا اس ایشو کو ریز کریں گے وہ یہ نہیں کہا سکتے سیمپل جس طرح انہوں نے پرسوں کہا کہ جی پارلیمنٹ میں تو انہوں نے سیسی بیان دی ہے بلکل نہیں پوری قوم دیکھ رہی ہوتی درست ہے بلکل ٹھیک اچھا کرنو صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنا صدیق الفاروق کی باتوں کا وہ جواب دے لیں تو میں پھر آپ کے پاس آؤں کیونکہ آپ دونوں جواباتوں کا احترام کرتے ہیں آج تاڑینا سڑھی لڑائی ہو نہیں شمس صاحب سب سے پہلے تو اوش کے صدیق الفاروق صاحب ہے وہ کی سبسنس والی بات کرتے وہ کی ایسی بات کرتے جسے نواز شریف صاحب واقعی کلیر ہوتے آپ جتنی ان لوگوں نے پوزیشنز چینج کی ہیں مجھے تو لگتا ہے نہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ ان کی بات یہ درست ہے یا غلط ہے کہ واقعی لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہ رکوع میں جائیں ان کے رکوع پہ بھی اتراز ہے ان کے حج پہ بھی اتراز ہے ان کے اچھے کاموں پہ بھی اتراز ہے ان کے برے نظر جو ہے میری جانب تجھ پہ نظر ہے یہ جملہ درست ہے شمس صاحب سب سے پہلے تو ہمیں عمران کھان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے کسی طرح سپریم کورٹ پہنچا اور آج یہ جو آپ کے سامنے چیزیں ریویل ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو ایک بات ستاؤں نہیں ایک ایک آپ کی بات آئیے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ آوائیڈ کر رہے تھے آپ کے لیڈر اس وقت یہ نہیں جانا چاہتے تھے یہ پہلے دن نہیں وزیراعظم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے سپریم کورٹ گئے تھے وہ جس طرح نے اس کے اپریالیگیشن لگائی وہ ریٹرن ہو گیا پھر ڈیڈ بھی نہ لگا میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤ وہ تو نائیم بخاری کا بھلا ہو ایک تو وہ اس نے پورا کیس مکمل کر کے ایک تو تھوڑا سا تائر کر دیا تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا کلیر کر لیں کہ یہ الزامات ہے تحریک انصاف نے لگا ہے تحریک انصاف نے یہ الزامات کب نہیں لگائے آپ کے سامنے آپ کے سامنے بیس سالہ پریکٹس چاہ رہی ہے نائنٹیز کے اندر جو ریمان ملک صاحب ہیں فائی کے ڈیریکٹر تھے انہوں نے انویسٹیگیشن کی اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یہی پروپٹی سامنے آئیں یہی آفشور کمپنی سامنے آئیں لیکن تین تیہنٹ پیجز ریپورٹ تھی کبھی اس پہ ایکشن نہیں ہوا کیونکہ مفامت کرنی ہوتی ہے ان کا اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں نا دونوں پارٹیز کا ایک ہی جیسا ٹرینڈ ہے الیکشن قریب آئے گا ایک دوسرے پہ سیرے میل کا اعزام لگائے گا دوسرہ تیسرے پہ کرپشن کا اعزام لگائے گا منی لانڈی کا اعزام لگائے گا کبھی کسی نے کچھ نہیں کرنا یہ تب اچھا لگتا ہم مجھے ایسے ہے کہ عمران خان جب اقتدار میں آئیں گے تو لوگ کہہ رہے ہوں گے نواز شیف کے ساتھ مکمکہ ہو گیا اگر آئے تو ایک مجھے بی بی سی ڈاکومنٹری انہوں نے کہا کہ بی بی سی کو انہوں نے تھرڈ کیا کہ اگر آپ نے اس ڈاکومنٹری کو ایئر کیا پاکستان ٹو پاکلین ہم آپ کو سوہ کر دیں گے کیونکہ اس ڈاکومنٹری کے لئے جو آپ منی ٹریل جو آپ پراپٹیز کی بات کر رہے ہیں وہ سرا سے غلط ہے انہوں نے آنئر بھی کی سوہ بھی نہیں ہوا ہے اب جو پنامہ کا ایشو آئے یہ موزک فونزی کا ایک فرم ہے جس کا لیگل ڈیٹا وہ تو مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہینگ کمپریز اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے وہ تو آپ کو میں ان کے بیانوں پہ پیچھے آپ سوڑوں نے مان لیا سارا کچھ ہی اون کر لیا میری بات سنیں اگر آپ ان کے پیانے بیانات پہ چلے جائے تو آپ کو اندوزانہ ہی ایک نئی سٹوری نظر آئے گی 99 سے حسین حسن نواز کی نئی سٹوری 2001 سے ایک نئی سٹوری فارق صاحب ایک چیز میں صرف یہ کہوں گا نواز شیف صاحب جب جب 16 مہیں 2016 کو پارلیمنٹ میں آئے تھے وہ یلو گیب نہیں انانس کرنے آئے تھے اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے آئے تھے کہ یہ چار پرپرٹیز ہیں مجھ تک ہم نے کیسے خدید ہی ہیں اچھا مجھے بتائیے کھرم صاحب یہ تو اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے کسی کی بھی منانے کے لیے وہ سارا کچھ آپ ہی تو من گئے ساڑھے دوست نے ایک پروگرام کل تک پروگرام وہ کرتے ہیں ان میں انہوں نے الحمدللہ الحمدللہ سارا کچھ ہی مان گئے ٹھیک ہے اب جب الحمدللہ کہہ کہ وہ سارا کچھ مان گئے عدالت میں وہ بھی پیش ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تو پھر اتنی چیخیں مارنے کی یا چلانے کی کیا ضرورت ہے پھر عدالت جانے پھر ان سے ثبوت مانگے عدالت یا مانگ لیے ہوں گے بلکم بجا فرمایا آپ نے عدالت کی استفعہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سارا کچھ مان لیا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہے جو کہ لا کو انٹرپریٹ کرتی ہے یہ لا کے اندر بائنڈنگ جہاں اس کو محسوس ہو کہ لا کی کہیں ضرورت ہے یہ انٹرپریٹ بھی کرتی ہے خود لا بنانتی ہے بلکم ایسا ہی ہے یہ پابند نہیں ہے دوسرے یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ جو کچھ اب ڈی سی اینڈ دینے ہیں یہ آئندہ پی ایل ڈی میں جو لکھے جائیں گے یا جو بھی ان کا بنتا ہے یہ ریفر کیے جاتی ہیں ایز ای لاؤ اب دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ کیا پرائیم نیسٹر کی سپیچ جو دی ہوئی ہے پابلک میں یا اسمبلی میں کیا اس کے لیے بھی ثبوت درکار ہوتا ہے درست ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ایک قوم سے خطاب ہوتا ہے جو جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے اب مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی سیاسی سپیچتے ہیں دیٹ مینز کہ پارلیمنٹ کا جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا کریڈیبل نہیں ہے آئندہ کے لیے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے بنانے کی اگر اس کو رکھا نہیں جاتا لیکن وہ سپیکر کی سواب دی دا نا جی نہیں سپیکر کی چونے صرف قانون یہ تقاضہ کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں ایک ثبوت یا گوائی کے طور پر نہیں پیش ہو سکتی یہ بلکل ایسی بات نہیں ہے قانون یہ جو ایمینٹی دیتا ہے وہ کن کے نالات میں قومی امور میں یا اس جگہ پر جو مطلب ایک اور کئی بیانات آتے ہیں جو ان کیمرہ بھی کرتے ہیں اچھا ایک اور اپنا کرن صاحب یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ یہ ناظرین سن رہے ہیں اس سے غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے مجھے بتائے کہ کاروائی سے الفاظ بھی حضف کر دیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں جب ریکارڈ سے حضف کر دیے جاتے ہیں حضف کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ریکارڈ بنتا ہے وہ ریکارڈ قوم کا ہے بلکل دوسری بات یہ ہے کہ ہر لفظ جو میرا پرائم نیسٹر مجھے کہتا ہے کسی جو فرم پر بھی کہے میرے لیے اور قوم کے لیے اس کا معنی کچھ اور ہے اور ایک عام آدمی جو کھڑا ہو کے کہتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے لیگل میں جو سمجھتا ہے اس کا جو باسٹیسر کا یہ ذکر کر رہے تھے وہاں پر اب اس کو ان کی ایک سپریم کورٹ کو ایک انٹرپریٹیشن کرنی ہے کرنی ہے لکھنا پڑے گا جو آئیدان اس لئے بھی یاد رکھے گی دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو باہر کا اب اس میں انہوں نے پارٹیوں کا اب جا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے یہ کہا اور حکومت نے یہ کہا حالانکہ کیس پی ٹی آئی اور حکومت کا نہیں تھا کیس قوم کا تھا ایک چیز قوم میں آئی تھی نا یہ تو قومنٹ کو خود کرنا چاہیے تھا قوم ورسز افیملی اور کیس ان کا تھا جنہوں نے کہا تھا اللہ حمدللہ ہماری ہیں میں بزنی ہوتا ہوں اب اس کا جو سٹارٹ ہی ہے نا رائٹ فرام بگننگ ہم نے اس کو سیاسی بنا کر جو پیچ کیا بزاتے خود یہ غلط تھا اگر ان بچوں کے نام پہ آتا جیسے اور بہت سارے لوگوں کے ان سب کے اوپر آ جاتا وہاں سے سٹارٹ کرتے پھر اس میں پرائم نیسٹر کا نام آتا بلکل پرائم نیسٹر آ جاتے بیچ میں آ جاتے تو دین ہی وڈ آئی بین یہاں پرائم نیسٹر سے میں سمجھتا ہوں وہاں یہ ڈیفرنٹ سیچویشن ہوتی وہاں ایکشوال سیچویشن ایکشوال بنتی اس میں پرائم نیسٹر صاحب سے بھی جو ایک غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو انہوں نے آکے پہلے خود کلیریفکیشن دینی شروع کر دی جان گوچھے جمپ خود کر دی یہ ان کو اگر پیچھے نہ رہتے اگر یہ رہتے ہیں غلط مشیروں کی ویڈا سے جی وہ پھر نہیں ہوتا دیکھیں اس میں بات جو ہے نا وہ یہ ہرگز نہیں ہے جو بات کری جا رہی ہے کہ دو فلیٹس یہ تین فلیٹس ویسے قابل شرم بات ہے اگر سوچیں تو ایک بھی ہو کہ ایک فیملی اگر چیلیس سال سے بزنس کر رہی ہے اور وہ فیملی اگر دو فلیٹ بھی لندن میں نہ خریج سکے ایشو کیا ہے کہ اس کی جو پرائیس ہے اس کو جتنا سارے چھے سو رب تک کی بات کی گئی ہے وہ جو نئے ڈاکومنٹس کوٹ میں آئے ہیں جس کے تحت ڈائنٹیز میں جو اس کی پرائیس تھی وہ چند پاکستانی اٹھارہ انہی سکورٹ پر بنتے ایشو یہ نہیں ہے کتنا بڑا بزنس مین جو پاکستان کے دس بڑے امیر لوگوں میں سے ہے کہ اب دو چھوڑے سے گھر خریج سکتا ہے کہ نہیں خریج سکتا ہے میں آپ اس ہزاروں لوگ پاکستان میں کنواس کرتا ہوں ایشو کچھ اور ہے سیکڑوں لوگوں کو تو میں نام کے نواس کرتا ہوں جن کی لندن میں اور سپین میں یہ کیوں بات ہی نہیں ہے یہ کوئی بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے ہاں ایپسلوٹلی ریڈ میں اسی پہ اسی پہ بہت اہم بات کر دی کیوں جی یہ آپ کا ایشو اسی ایشو پہ آپ نہیں آتے آپ کہتے ہیں جی اتنی جائدہ دیں اور ہاں اس پہ آگے تھوڑا سا لگتا ہے کہ نواز شریف سے آپ جیسے اوہ کہتے ہیں نا میں تو نہیں جملہ کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں شاید کوئی حسد کو جلن کوئی اس طرح کی بات ہے میں نے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ یہ الزامات کبھی پی ٹی آنی نہیں لگا یہ ایک جملہ کہہ رہا ہے دوسرا میں آپ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر ایکچولی ایشو ایشو جو ہمارا جو کیس ہے جو فوکل پوائنٹ ہے وہ سکسی ٹو سکسی ٹری ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی جتنی بھی بزنس کی جتنی بھی ٹرانزیکشن کی اور جتنی بھی ان کی جائداد ہے اس پہ تزاداد ہے جناب پروفیسر شبیر احمد خان صاحب جناب کرن فارق صاحب جناب محترم عویس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جتنی بھی ہم کی ہیں یہ بہت ضروری تھی ہمارا کسی کی دلازاری کرنے کا قطعا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن کوشش ہم نے کی ہے کہ تمام معلومت آپ کو فراہم کی جائیں اور بات کی جائیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے آج تک کی پروگرام کے لیے جواد سمسی کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ